اور اس کے پس منظر میں ہماری جو کامیابی کی کنجی تھی وہ قرآن مجید کا فہم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کی وہ ہمارا مینول ہے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن مجید میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں میری عطاعت کرو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنے رب ہونے کا تسلیم کروانا ضروری سمجھا تو اس کا جو نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے کیا ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے کیا ان بادلوں سے برستا ہوا مین نہیں دیکھتے کیا اس مین سے بارش سے خوشک زمین میں اٹھتا سبزہ نہیں دیکھتے کیا اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں گوبر اور دودھ بنتا نہیں دیکھتے کیا تم چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے کیا تم کہکشاؤں کا سفر نہیں دیکھتے کیا دن اور رات کا پلٹنا نہیں دیکھتے اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں بسارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے دو چیزوں کو تسلیم کرایا بسارت یعنی کہ مشاہدہ اور دوسرا عقل جس کی بنیاد قرآن بجید میں تفکر اور تدبر جسے انکوائی اور ریفلیکشن کہتے ہیں تو جب تک مسلمانوں نے علم کی جو اپسٹیمولوجی تھی ان کی وہ اس بنیاد کے اوپر قائم تھی کہ ہم نے ابزرگ کرنا ہے یونیورس کو ہم نے کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ان کا مشاہدہ کرنا ہے اور پھر اپنی عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کر کے تفکر اور تدبر کرنا ہے تو ان کو ان گتھیوں کے جواب ملتے رہے لیکن بدقسمتی سے جب یہ علم کے فوارے جو بغداد اور سپین کی جامعات میں پھوٹتے تھے یہ خوشک ہوتے چلے گئے اور ہم کٹ این پیسٹ نالج یا ڈاغما کے غلام بن گئے تو یہ علم کی اور فکر کی قیادت بھی آہستہ آہستہ ہم سے چھن کر یورپ کی طرف منتقل ہو گئی یورپ میں جو علم کا سفر ہے وہ ان کے محققین نے ہماری درسگاہوں سے لے جا کر یورپ کے اندر نشت احسانیہ کی لیکن یورپ میں جب یہ علم کے چراغ جلے انہوں نے جو علمی اور فکری بیداری کی تحریک پیدا کی اس نے وہاں پر چرچ کے ساتھ ان کو چونکہ اس وقت چرچ ایک پولٹیکل آرڈر کے طور پر اسٹیبلش تھا ان کے ساتھ ایک تصادم پیدا کر دیا اور جب یہ تصادم پیدا ہوا اس علم اور فکر نے اس پولٹیکل پاور کو چیلنج کا کیا یا خطرہ پیدا کیا تو پھر وہاں پہ انکوزیشن کی کہانیاں نظر آئیں وہ کتب خانے جلا دیئے گئے اور بہت سارے محققین کو درگور کر دیا گیا اس یورپین کانٹیکٹ سے پھر ایک پروٹیسٹن تحریک پیدا ہوئی اور پھر وہاں پر یہ فلسفہ زور پکڑا کہ سٹیٹ اور ریلیجن کو سیپریٹ کر دینا چاہیے تو یہ جو بحث تھی کہ سٹیٹ اور ریلیجن have nothing in common it has a very یورپین کانٹیکسٹ اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں تھا اور ہمارا جو علم ہے اس کا ماخذ سارا یورپین ہے ویسٹن تھنکرز ہیں تو ہم نے اسی یورپ کے علم کو اور انفرنسز کو اپنے اوپر بھی لاغو کرنے کی کوشش کی جبکہ مجھے تاریخ میں کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ ابن رشد کو ابن خلدون کو یا ابن سینہ کو یا جو ہمارے اور اس طرح کے سائنس دان تھے ان میں سے کسی کو اس قسم کی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا ہو چونکہ اسلام نے علم کے خلاف کبھی اپنا جو طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کیا ہمیشہ علم کی اور کائنات کے تذکیر کی حوصلہ افضائی کی تھی سو اس سینس میں کبھی ریلیجن اور سائنس کا اسلامک پسمنظر میں کانفلک نہیں تھا اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترقیب میں قوم رسول حاشمی تو ہمیں اپنے فلسوفکل اور اپنی جو ایڈیلوجیکل انڈرپیننگز ہیں ان کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب چار سو چھ سو سال سے یہ علم کے چشمیں بند ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہماری جو رسپونس تھی نئے چیلنجز کو وہ دو ایکسٹریمز کے اندر تقسیم ہو گئی ایک وہ ایکسٹریم تھی کہ جو کمپلیٹلی ویسٹرن آئیس تھی جنہوں نے کہ مغرب کا مقلد ہو کے سمجھا کہ جو مغرب کے فلسفرز نے جو رسل نے کہہ دیا ہے جو شیکسپیر نے کہہ دیا ہے یا جو فرائیڈ نے کہہ دیا ہے وہ اب آخری کلام ہے اس کے بعد کچھ اور نہیں اس کو ہم کہہ سکتے لہٰذا اس کو منوان اپنے اوپر منتبق کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے خلاف ایک دوسرا رجحان بھی پیدا ہوا کہ جس نے مکمل طور پہ جو کچھ بھی مغرب سے تھا اس کی رد کیا اور کہا کہ ہمیں اس کو بالکل غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم صرف اپنے اندر جائیں گے اور ایک بند کوئے کے اندر سے جو کچھ ہمارے پاس بچا کچھا ہے ہم اس میں مزید تحقیق کیے بغیر اسی کو رینوینٹ کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا یہ دو ایکسٹریم کی پولرائزیشنز ہو گئیں میں سمجھنا ہوں کہ جو مسلمانوں کا گلوری پیرٹ تھا اس کی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو انہوں نے جو رومن دور کے اندر علم تھا اسے رد نہیں کیا تھا بلکہ اس کی کنٹینیوٹی کی تھی اس کو مشاہدہ کیا تھا اور اپنی تحقیق کے مطابق پھر اس کو آگے بڑھایا تھا تو نالج جو ہے وہ ایک یونیورسل پراپٹی ہے لیکن نالج کی یقیناً ہر علاقے میں کانٹیکشولائزیشن اس کے اپنے مسائل اس کی اپنی ایسپیریشنز کے مطابق مختلف ادوار میں رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اگر کوئی چیز کسی اور جگہ پر ہوئی ہے اس تحقیق کو مکمل طور پر رد کر دیں اور میں اس کی سب سے بڑی مثال علم کو حاصل کرنے کی یہ دوں گا کہ جب ایک غزوہ کے بعد قیدیوں کا معاملہ پیش آیا اور ان کفار کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جس کو وہ دے کر اپنی رہائی حاصل کر سکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میری امت کے غالباً ایک بندہ دس لوگوں کو علم سکھا دے تو اس کو رہائی مل سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک کافر جو ہے اس نے قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھانی تھی مسلمانوں کو یقیناً اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی لینگویج سکل سکھائے گا وہ کوئی عربیک لٹریچر سے ان کو عربیک کنورسیشن یا لکھنا پڑھنا یا علم دنیاوی جو ہے وہی سکھا سکتا ہے یا حساب کتاب سکھا سکتا ہے تو علم جو ہے اس کو اسلام نے ہمیشہ ایک برادر سینس میں استعمال کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امامت کا فریضہ سر انجام دیا ہے تو پھر مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اندر بہترین صلاحیت پیدا کرتے ہیں ہر شعبے کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں چونکہ وہی وقت کا امام ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو ہم اپنی بیماری کے لیے مغرب کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ریسرچ لیب سے دوائیاں لینے جائیں ہم اگر کسی ٹکنالوجی کے منصوبے کو شروع کریں اس کے لیے بھی ہمیں ہر ٹکنالوجی مغرب کی لیباریٹریوں سے پھلے اور ہم اپنی تقریروں اور ناروں کے اندر دنیا کی امامت کے دعوے کریں اگر ہم نے اس دعوے کی سچائی پر عمل کر کے دکھانا ہے تو اس کا فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر ہر علم اور فکر کے اندر ہم قیادت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں چونکہ یہ دور علم کا دور ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم کا موجزہ دیا تھا آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ دیا جا سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ انگلی ہلاتے تو پتھر جو ہے وہ انسان بن جاتا یا کوئی اور ایسا موجزہ آپ کو دیا جاتا کہ جو انسان کو اس کی اکل کے بلکل برخلاف چیزیں کر کے دکھا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم کا موجزہ دیا کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کی دنیاوی طور پہ کوئی تعلیم کا کو ہمیں اللہ نے دکھایا کہ ثبوت نہیں ان کی تعلیم کو اپنے اختیار میں لیا اور کون اللہ تعالی سے بڑا عطیق یا مولم ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی صیرت سے تعلیم کی اور ان کے ذریعے ایک ایسا علمی موجزہ قرآن مجید کی صورت میں دیا کہ جس کی آیتوں پر آج بھی سائنس دان غور کرتے ہیں تو انہیں کچھ پتا لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جو چودہ سو سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ کتاب دے قرآن دے بائبل اینڈ دے سائنس ایک فرنچ سرجن تھے جنہوں نے مورس بوکیل یہ کیا نام تھا انہوں نے لکھی اور انہوں نے اس میں بتایا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی زیادہ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جن کو سائنس نے بارہ سو سال چودہ سو سال کے بعد آکے دریافت کیا ہے کہ یہ اس وقت انسان کو کوئی معلوم نہیں تھا تو لہٰذا اسلام کی ٹریڈیشن جو سکولرشپ کی تھی جو ریسرچ کی تھی ہم نے جب اسے کھو دیا تو ہماری لیڈرشپ ختم ہو گئی اس لیے ضروری تھا کہ ہم سیرت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول موڈل ہیں ان کا مطالعہ بھی ریسرچ اور سائنس کے انکواری کے اصولوں کے مطابق کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا آپ اخلاق کے علا ترین درجے پہ فائز ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے جو آپ کی رسالت ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے انسانیت کو اخلاق کے علا ترین مرتبے اور مقام کے اوپر فائز کیا جائے ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہمارے سکولرز سیرت پاک کا مطالعہ اخلاقیات کے حوالے سے کر کے دنیا کو بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ جسے قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ بیٹی کو جب زندہ درگور کیا جاتا تھا تو وہ اپنے باپ کی طرف شکایت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور وہ قیامت کے دن پھر سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم کی بنا پر زندہ درگور کیا گیا تھا اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نہ صرف خواتین کی عزت ان کی تقریم بحال کی بلکہ دنیا کے ہر گوشے کے اندر اخلاقیات کے ایسے نمونے پیش کیے آپ کی اصل جو آپ کا موجزہ ہے وہ کردار سازی اور معاشرہ سازی کا موجزہ ہے ہم نے اس کو چھپا دیا اور ہم نے صرف غزوات کو ہائی لائٹ کیا جس کے نتیجے میں جو مخالفین تھے انہیں یہ کہنا کا موقع ملا اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا تھا اسلام اخلاق کے زور سے اور کردار کے زور سے پھیلا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا کیا تھا میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جب میں مغرب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت دیکھ کریب سے مشاہدہ ترک حیرت ہوئی کہ جس دکان پہ جاتے تھے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے آپ مہینے کے اندر جائیں خوشی کے ساتھ وہ واپس لے لیتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں دکان کے نام سے بڑا نوٹس یہ لکھا ہوتا ہے کہ فروغت کیا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ہم نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے کہ جو مال فروغت ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتا یہ ماتے پہ بال بھی نہیں ڈالتے اور ریفنڈ کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا نہیں پڑتا تو میں نے ایک حدیث پڑی جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکاندار جو بخوشی فروغت کیا ہوا تو وہ تجارت کرتے تھے انہوں نے تجارت چھوڑ کے دکان کھول لی کہ اب مجھے کوئی گھاک آئے میرا سودہ واپس کرے تو میں یہ عجر حاصل کر سکوں تو کافی عرصے تک کوئی گھاک نہیں آیا اور کچھ عرصے بعد ایک گھاک آیا تو آ ان صحابی نے چادر بچھا لی میرا گھاک واپس آئے مال کرنے اور میں اس کا مال واپس لے کے اپنے لئے حجر حاصل کروں آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ گھاک غیر مسلم ہوگا تو کیسے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہوگا کہ یہ کردار کس نے پیدا کیا ہے یہی کردار کی طاقت تھی جو عرب تاجروں نے ملیشیا اور انڈونیشیا میں اپنی تجارت کے اندر جب اپنائی تو پورا فاریسٹ ایشیا جو ہے اسلام کے سائے کے اندر آ گیا فاریسٹ ایشیا میں جہاں آج ہمیں ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر اتنی بڑی مسلم عبادیہ نظر آتی ہیں وہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلیں وہاں پہ کوئی جنگ جو نہیں گئے تھے وہاں پہ عرب تاجر گئے تھے اور انہوں نے اپنے کردار کی طاقت سے اس تبدیلی کو دکھا کے جو ان کے کردار میں آئی تھی تو وہاں اسلام کی خوشبو کو پھیلیا اور وہ پورے خطے اسلام کے طرف متاثر اتنا بڑا ہمارا اساسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ آپ نے جو دنیا کے اندر اخلاقیات کا انقلاب پیدا کیا اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ہم اسے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے اور بالخصوص آج کے زمانے میں جو نیرٹیو ہے وہ جدید تبدیل ہو چکا ہے آج کے زمانے میں جو علم کو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے تو جو جدید رجحانات ہیں اس کے مطابق ہمارا نیرٹیو آج بھی ہماری تحریریں ہماری زبان ہمارا انداز بیان وہ پانچ سو سال پرانی آڈینس جو آج کا جدید ذہن ہے اس کو اس بیانیے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کمیونی کیجائے جس سے وہ ریلیٹ کر سکے اور اس سے اثر لے سکے تو اس مقصد کے لیے میں نے دو ہزار سترہ میں جب اس منصوبے کو منظوری دی تو اس کے تحت جو جدید تقاضے ہیں اس کے حوالے سے چیئرز کو کریئٹ کیا گیا اور وہ شعبے کیا تھے جس میں سیرت چیئرز کو کریئٹ کیا گیا مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was the greatest leader of all times لیکن ہم نے ان کی leadership qualities کو document نہیں کیا کہ as a leader of state what were the techniques he used انہوں نے کن skills کو استعمال کیا جس سے انہوں نے اتنی کامیاب ریاست کو بنایا تو آج کے دور کا statesman جو ہے آج کے دور کا chief executive officer جو ہے آج کے دور کا جو کوئی بھی leader ہے وہ آپ کی صیرت سے کن leadership lessons کو سیکھ سکتا ہے تو اس leadership اس صیرت chair کا جو leadership and governance ہے اس کا یہ مقصد تھا inter faith and communal harmony نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو inter faith کی standard set up کیے دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا اور آپ نے کہا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف مقدمہ کروں گا میں اس غیر مسلم کے وکیل کے طور پہ اس کے خلاف پیش ہوں گا مجھے بتائیے کہ دنیا میں اس سے بڑی inter faith harmony کا پیامبر کون ہو سکتا ہے protector کون ہو سکتا ہے لیکن آج ہمارے ہاں جو معاشرے کے رجحانات ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت سکھاتے ہیں تو میرا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ inter faith and communal harmony کو بھی آج کے دور کے چیلنجز سے ریلیٹ کر کے مسلمانوں کو educate کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایک محبت کے ساتھ ایک جسم کی سرہ مساق مدینہ میں کہا گیا کہ ریاست میں بسنے والے سب لوگ چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں وہ ایک جسم واحد ہیں ایک خاندان ہیں تو اس context میں ہم اس چیز کو promote کریں human rights and justice کے حوالے سے اسلام نے ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیا اور ایک انسان کی جان کو بچانا انسانیت کو بچانا قرار دیا تو اسی طرح آج کا دور جس میں fundamental rights human rights پہ اتنا زور ہے انصاف کے جو پیمانوں پہ زور ہے تو ہم سیرت کی روشنی میں بتائیں کہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا treasure ہے پھر چوتھے نمبر پہ business and commerce ابھی میں نے آپ کو مثال دی ایک چھوٹی سی مثال دی اسی طرح ناب طول کے حوالے سے ملاوٹ کے حوالے سے transactions کو record کرنے کے حوالے سے ہر شبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہ تاجر بھی تھے وہ تجارت بھی کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی کردار سے بھی اور پھر جو انہوں نے معاشرہ بنایا اس کے اندر جو اصول تیہ کیے trade commerce business کے لیے اصول رواہ رکھے لیکن آج کا بزنس من آج کا جو trader ہے اسے سوائے اس کے کہ وہ ایک عقیدت کے طور پہ سیرت کو پڑھتا ہے وہ اپنی کاروبار کو پھلانے کے لیے وہ اپنے کاروبار میں وسط دینے کے لیے ان ٹیکنیکز کو اگر جاننا چاہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں تو اس کو کوئی زیادہ documented knowledge body of knowledge نہیں ملتا اور knowledge کی کیا traditions ہیں جو سیرت سے ہمیں ثابت ہوتی ہیں کس طریقے کی inquiry کس طریقے کی جو pursuit of knowledge ہے کہ آپ چین تک جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کہتا ہے کہ وہ سکولر جو علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں حتی یہ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اتنی فضیلت علم کے لیے گھر سے نکلنے کو اور سفر کو کسی اور مذہب میں میں نے نہیں دیکھیں تو ان چیزوں کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں چھٹی سسٹینبل ڈیویلپمنٹ آج کلائمٹ چینج کا زمانہ ہے تو نبی پاک نے گرین اکانومی کے اوپر جو ان کی تعلیمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گرین اکانومی آج ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ چودہ پندرہ سو سال پہلے نبی کریم نے اس کی تعلیم دی کہ پانی کا ایک کترہ بھی بچاؤ اور درختوں کو بھی بچاؤ حتی یہ کہ جنگ میں جانے والے اپنی فوجوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے بوڑوں کو عورتوں کو لوگوں کو جہاں قتل نہیں کرنا وہاں درختوں کو بھی تلف نہیں کرنا درختوں کو بھی وہی حق دیا گیا جو لیونگ بینگز کو دیا گیا تو گرین اکانومی کس سے بڑی چیمپئن کون سی شخصیت ہو سکتی ہے تو اس چیز کو بھی ہم جاگر کریں کہ ہم کس طریقے سے اسلام کی جو فلاہی ریاست ہے اس کے اصول کو اجاگر کریں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے مسائل ان ایکوالٹی ہے پاورٹی ہے اس کو گلوبل پیس دنیا کے اندر امن کے لیے اس وقت آپ نے کیا کوششیں کی مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنائے تاکہ تنازعات کو ختم کر سکیں ایک گلوبل آرڈر بنانے کے لیے اسلام کے کیا اصول ہیں اور پھر جنڈر سٹیڈیز اور جنڈر سٹیڈیز کو جنہیں مغرب کی ٹریڈیشن میں جب پرموٹ کیا گیا تو اس کا کانسپ جو آپ دیکھیں وہ ایٹ بیسٹ جو سیکولیٹ ٹریڈیشن ہے وہ سارا ایک دنیاوی اور میٹیریل اسٹک کانٹیکسٹ کے اندر ہے جبکہ اسلام کا جو تصور ہے وہ میٹا فیزیکل ڈومین میں جب جاتا ہے تو وہ میٹیریل اور سپیرچول بینگز کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس کے اندر اس کی روح کی بھی صفائی کرتا ہے اور اس کی بھی پختگی کو یقینی بناتا ہے تو یہ ایک زیادہ براڈر اور ایک زیادہ پاورفل کانسپٹ ہے جو ایتکس اور ویلیوز اسلام کا ہے بجائے اس کے پیورلی ایک ہیومنزم کی وہ فلسفی جو دنیاوی یوٹیلٹی کے گرد گھومتی ہو کس دنیا کے اندر ہم کس طریقے سے بہتر رہ سکتے ہیں اسلام کا جو تصورات ہیں وہ اس دنیا سے بیانڈ بھی ہیں اور ہماری سپیرچول بینگ کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں اور ایک ہیر آفٹر کے ساتھ اسے لنگ کر کے گریٹر سینس آف اکاؤنٹ بیلیٹی دیتے ہیں اور جنڈر سٹیڈیز میں جو مغرب کی ٹرڈیشن ہے وہ میل من این ویمن کی ایک کمپیٹیٹیو حیثیت کے کانٹیکس میں بنائی گئی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا ہے اپنے حقوق کے لئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال قائم کی انہوں نے کہا کہ انہوں ایک یقیناً اگر مرد اور عورت ان کے اندر فرائز اور ذمہداریوں میں فرق ہے ایک دوسر میک انی ویمن ایک سیکن اور اسلام نے مذہب اور جنس کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کے تفریق کو ختم کیا اور ایک کامپلیمنٹیریٹی کی کانٹیکسٹ میں ہارمنائز کیا جو کہ اصل اسلام کی روح ہے کہ ریاست مدینہ پولرائزیشن کی ریاست نہیں ہے ریاست مدینہ بے زبانی بد زبانی کی ریاست نہیں ہے ریاست مدینہ دراصل یونیفائر ہے ریاست مدینہ جو ہے وہ ہیلنگ کی ریاست ہے وہ یونیفائنگ کی ریاست ہے وہ ہارمنی کی ریاست ہے اور ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفلکٹ کو ختم کر کے ایک ہارمونیس ایکولیبریم کا بنیاد کا ہمیں درس دیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہر جو ریلیشنشپ ہے اس کو قائم کیا جائے چاہے وہ فیملی کا انسٹیوشن ہے چاہے وہ خواتین اور مرد کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کامپلیمنٹیریٹی ہونی چاہیے یہ ہارمنی کے اندر اپنے جو کردار کو ادا کر سکیں اور اسلام نے کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی خواتین کے اوپر جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کام کیا آپ کا مال لے کر جاتے تھے تو اس لیے اسلام کی اس بنیاد کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش ہم کریں کہ جہاں مرد اور عورت کو کمپیٹیٹر کی بجائے ایک کامپلیمنٹری رول کے ساتھ ہارمنائز کریں تو اس سے جنڈر سٹیڈیز ری اورینٹ ہو سکتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال اس واقعے کے اندر ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو پتا نہیں کہ یہ ایک یہودی عورت کا جنازہ تھا تو آپ نے کہا تو پھر کیا ہوا کیا یہ ایک انسان کا جنازہ نہیں تھا اس ایک واقع کے اندر یہ سبق پناہ ہے کہ اسلام مذہب اور جنس کی بنیات کے اوپر کوئی تاثب نہیں برتا وہ انسانیت کو عزت دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے احترام کی تعلیم دی ہے اور یہی وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جنڈر سٹیڈی سینٹر ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو اس وقت ایک بیچینی پیدا ہوئی ہوئی ہے چونکہ آج کا دور ایڈنٹیٹی کرائسس سے عبارت ہے آج اگر آپ دیکھیں دنیا میں ہر معاشرے کے اندر ایڈنٹیٹی کی بنیاد کے اوپر پولٹیکل کانفلکٹ سوشل کانفلکٹ لوگوں کی شناخت کا بھی احترام کریں لیکن اس شناخت کو دوسری شناخت سے ٹکرانے کی بجائے اس کو ایک کلیبریشن ایک ہارمونیس ریلیشنشپ کے اندر بنائیں کلیش آف سیویلائزیشن کی بجائے کلیبریشن آف سیویلائزیشن کی طرف ہم انسانیت کو لے کر جائیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سینٹر ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر کام کرے گا اور ہماری نوجوان نسل کو اپنی مراز کے اوپر اپنی تاریخ کے اوپر جہاں پہ فخر کرنے کی صلاحیت دے گا لیکن وہ ان کے ذینوں میں کسی قسم کا تاثب نہیں پیدا کرے گا چونکہ جب ذینوں میں تاثب پیدا ہو جاتا ہے جب پریجوڈس پیدا ہو جاتا ہے جب ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان پھر ایک انسان نہیں رہتا بیسٹ بن جاتا ہے اور میرے لیے یہ ایک بڑی پرسنل قوز ہے چونکہ ایک نوجوان نے میری زندگی لینے کی کوشش کی تھی چند سال پہلے چونکہ اس کے ذین کے اندر تاثب اور نفرت کی بیج بوئے گئے تھے اور ان تاثب اور نفرت کے بیجوں کے ساتھ اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ میری زندگی لے کے جنت میں چلا جائے گا یہ وہ غلط تصورات ہیں یہ مس گائیڈیٹ جو تصورات ہمارے نوجوانوں میں پھیلائے گئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا اور آج دنیا کے اندر ہمیں پوٹری کیا جا رہا ہے ایک دہشت گرد قوم کی حیثیت میں ہم نے اس دھندلی شناخ کو ختم کر خود کو ایک ایسی قوم کے طور پر پیش کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انسپریشن لیتی ہوئی پوری انسانیت کی خدمت کرنے اور پوری انسانیت کے ساتھ مل کر چلنے پر یقین رکھتی ہو یہی وہ سپیرٹ تھی کہ جو ریاست مدینہ کی اساس تھی یہ آج جو سیرت سینٹر ہم نے جس کا افتتا کیا ہے اس کی ہسٹری بڑی طویل ہے میری مرہوم والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز بنے کہ جو خواتین کے مسائل پر سیرت کے حوالے سے کام کرے تو یہی جو پلوٹ ہے جس کے اوپر ہم نے آج سنگے بنیاد رکھا ہے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً نائنٹین ایٹی نائن میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے انہیں الورٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر ایک مرکز بنائیں اپنی خواہش کے مطابق اور موتمر عالم اسلامی کے سیکرٹی جنرل ڈاکٹر عبداللہ نصیف جو تھے وہ یہاں پر آئے اور جیسے میں نے آج سنگے بنیاد رکھا ہے انہوں نے بھی اس مرکز کا سنگے بنیاد رکھا لگ گئے تو کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر ایک سرکاری محکمہ نے اس زمین کو ال ڈی اے سے الوٹ کرا لیا اور وہ ایک جگڑا پڑ گیا اور ہم نے اسی بنیاد پہ چونکہ یہ سینٹر یہاں ان کی خواہش تھی تو ان کی تدفین بھی اس کے سامنے جو قبرستان ہے وہاں بن سکے لیکن جب یہ سیرت چیرز بننے لگیں تو پھر میں نے چیرمن ایچی سی کو کہا کہ ہمارے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو چونکہ ہم ہمارے بات پتہ نہیں آگے اس کو کوئی دیکھ سکے گا نہیں دیکھ سکے گا لیکن اگر ہار ایجوکیشن کمیشن یہ اسی اپنے ایمبٹ میں لے لے تو کم از کم یہ یقینی بات ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے یہ مرکز اپنا کام بھی کرے گا اور اس سے روشنی جو چلے گی وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گی تو مجھے خوشی ہے کہ جہاں پر ایک ایسی ضرورت کو آج ہم نے پورا کیا ہے کہ جس کی اشد ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے تاکہ ہم اپنے معاشرے سے خواتین کے خلاف جو تاثب ہے سراسر غیر اسلامی بنیادوں پہ تاثب ہے جس کو کہ لوگ اسلامی بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ خواتین استراغہ صورت